بودھوار کو دن بھر کے نرجل اپواس کے بعد دیر شام کروا چوتھ برت رکھنے والی سوہاگی نے بڑی بے سبری سے چاند کے نکلنے کا انتظار کرتی نظر آئیں ان کے دل میں یہ اکشاہ آٹھ بجے کے بعد چاند نکلنے کے بعد پوری ہوئی اس دوران ان کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں رہا انہوں نے چاند کا دیدار کرنے کے بعد اپنے جیون ساتھی کا دیدار کیا پھر اپنا برتھ توڑا دراصل سوریاست کے بعد سے ہی ان کی نظرے آسمان کی اوڑ تھی کروا چوتھ کی موقع پر سوہاگینوں نے سولہ شرنگار کر اپنے جیون ساتھی کی لمبی عمر کی کامنا کے لیے برتھ کیا سوہاگینوں نے رنگ بیرنگے پریدھانوں میں سجدھش کر دن میں مندیروں میں پوجہ آرشنا کرنے کے بعد کثہ سنی وہیں کو سوہاگینوں نے اپنے گھروں میں ہی پوجہ آرشنا کی اور کثہ سنی پوجہ آرشنا اور کثہ سننے کے بعد سوہاگینوں نے شرنگار کا سامان بھیٹھ کیا برتھ رکھنے والی سوہاگینوں نے دیر شام چاند نکلتے ہی جل اور گہوں کے دانوں کا ارد دیا اس کے علاوہ انہوں نے چلنی میں دیا رکھ کر پہلے چاند کا دیدار کیا اور پھر اپنے جیون ساتھی کا چہرہ دیکھا اس کے بعد ان کے جیون ساتھی نے انہیں جل گرہن کر آیا اور اپہار بھیٹھ کیا اس طرح انہوں نے پوجہ آرشنا کرنے کے بعد گھر کے بڑے بجرگوں سے آشرباد پرات کیا سٹریٹ بس کے لیے بھدو ہی سے نیتی سٹرواستو کروچ اور برتھ سوہاگین مہلا ہے اپنے پتی کی لنگی عمر کے لیے یہ برتھ رکھتی ہیں یہ برتھ پورا دن نرجلا رہ کر رات میں چاند دیکھنے کے بعد مہلا ہے سٹریٹ بہت سالوں سے برتھ رہ رہے ہیں یہ بہت سالوں سے برتھ پتی کی درگائیوں کے لیے رہا جاتا ہے اسی لیے لوگ پتی کی لمبی عمر کے لیے رکھتے ہیں یہ برتھ اس میں کروہ نام کی ایک استیر رہتی ہے اس کا پتی جو ہے ندی میں جاتا ہے تو اس کو مگر مچ اس کا پیر نہ پکڑ لیتا ہے تو اپنے پتنی کو بلاتا ہے کروہ کروہ کر کر تو کروہ جاتی ہے تو مگر مچ اس کو پیر نہیں چھوڑتا اس کے پتی کا تو وہ مطلب بشنو بھگوان سے کہتی ہے وہ کہتی ہے بھگوان سے کہ مطلب اس کو مطلب موش کر دو تو وہ کہتے نہیں اس کی ابھی درگائیو ہے تو کہتے نہیں میں تم کو سراب دے دوں گا تو مطلب مطلب عورتوں میں اتنی سکتی ہوتی کہ وہ کچھ بھی بول دیتی ہیں تو لگ جاتا ہے اس لئے بھگوان نے مطلب گھر کے قارن اس کو موش دے دیا اس کے بارے میں یہ ہے موسیقی